بیت المقدس مسجد اقصہ معمولی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد اقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد اقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ زیاسرہ بی عبدی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ مسجد الاقصہ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے میراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب میراج کرائے تو مسجد اقصہ میں لا کے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے داروں نے کمت بناے اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیرو تم اپنی اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گانیاں دیتے ہو پھری کٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو علماء اور مشاہد کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ کٹھے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ہیں ایک بات ہی کر دیتے ہیں پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو اس نے بہت عقصہ پہلے کہا تھا مسجد عقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد عقصہ نبی پاک کو بھی بلاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اکسہ تیرہ ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اکسہ تیرہ کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیانو کہیں کٹھے ہو جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلہ کا آل کیا ہے میں بتاتا ہوں دو کام کرو ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا سنو سنو حل سنو مسئلہ کا میں چھوٹا آدمی اوپر حل سنو مسئلہ کا زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے چھٹ بن کے بھٹ بن کے رائی بن کے پاکستانی مصری سعودی بن کے بڑا جی لیا ایک کام وہ کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے بولیے سارے میرا نام ہے کہا تمہارے باپ کا نام فرمایا اسلام دادا کا نام کا اسلام پردادا کا نام بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس حیث مصطفی ہے ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا کافر جب پوچھے تکو ہم سارے اسلام ہیں ہم سارے کیا ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں باقی بات میں کچھ اور چیز دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا سنو یہ ہاتھ ہے اس مسئلے کا سنو حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی لڑائیاں ہو رہی تھی اختلفات تھے فودے بیٹھی تھی حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خات لکھا کہ میں تیرے اوپر عملہ کرنے والا ہوں خات لکھا نہ حضرت علی کو تو جواب حضرت امیر معاویہ نے لیا چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے یہ نہ سمجھنا تو علی پہ عملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا فرمایا تو علی پہ عملہ کر تو صحیح علی سپاہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹے ہو جائے کرتے یہ رسول اللہ کا دین ہے اس پہ ہم اکٹے ہیں یک جان ہیں فرمایا علی چپاہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا اکٹے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یک جان ہیں پھر ہم بولیے پھر ہم پھر ہم دنبد خضرہ کے سائد علی ایک ہیں ایک ہیں ایک تھے اور ایک ہے رہیں گے اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے دو کام ٹھیک ہے اختلاف ہو گئے بڑا کچھ ہو گیا لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آو گے تو پھر ہمیں لیدہ لیدہ نہیں پاؤ گے پھر ہمیں تمہیں کٹے پاؤ گے یہ کٹے میدان میں نکلیں گے اور کوئی اتنی نبی چوڑی بات نہیں میں کیا کروں میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا تیب اردگان عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایتنی طاقت آپ سے کمزور ہے طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لہا مانتی ہے دنیا لیکن پھر مجھے کہنا دو نا میدان میں بندہ ایتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے اور بولتا ہے نا کیا کر رہی ہے اس نے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے مطالبہ ہے علماء سے گزارش ہے مشایق سے گزارش ہے ہر مکتب ہے فکر کے آدمی سے گزارش ہے علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں مشترکہ اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا تورید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشکتر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے موسیقی